تیری خودگرزی ڈرامے کے آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں جس میں آکرکار شمشیر تو دوستو صدر چکا ہے اور مہگ بھی اس کے ساتھ بہت ہسی خوشی زندگی گزارتی ہے اور دوستو اگلے ہی سین میں شمشیر بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ مہگ ماں بننے والی ہے دوستو مہگ بھی شمشیر کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کیونکہ ان دونوں نے کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا کہ ان دونوں کی زندگی میں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے لیکن دوستو کس کو کیا معلوم کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے دوستو مہگ کی جان خطرے میں ہوتی ہے لیکن شمشیر کو معلوم ہی نہیں ہوتا وہیں دوستو اس سے پہلے شمشیر کو جب تنکہ ملتی ہے تو شمشیر مہگ کو گھما پھرا کر اپنے والدین کے گھر لے آتا ہے اور مہگ کے والدین سے معافی مانگتا ہے کہ میں نے جو بھی کیا آپ اس وقت مجبور تھے اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں اور میں آپ سے دل سے معافی مانگنا چاہتا ہوں ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا دوستو مہگ کا والد تو بس شمشیر کو دیکھ رہا ہوگا کہ کس قدر یہ انسان بدل چکا ہے اور شمشیر کو اپنی غلطیوں پر پشتا ہوا ہے ہم شمشیر کو ایک اور موقع دیکھتے ہیں کیونکہ مہگ اب شمشیر کے ساتھ خوش ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شمشیر کو معاف کر دیں اور دوستو ایسا ہی ہوتا ہے دوستو مہگ کے گھر والے شمشیر کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ مہگ شمشیر کے ساتھ آخر کا ٹھیک ہو گئی لیکن دوستو دوسری طرح احسن اور ندہ کے درمیان مسئلے بڑھتے جائیں گے کیونکہ دوستو ندہ مہگ نہیں ہے مہگ اور ندہ میں زمین آسمان کا فرق ہے اور ندہ تو اب اپنی بہن سے جلنے لگی ہے اور دوستو ڈرامے کے چلتے ہوئے احسن ندہ کو طلاق دے دے گا